موزز سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرات کافی دن سے آپ کی یہ تمنا تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہم ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کی داستان آپ کو سنائیں تو لیجے سامین جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو اولادیں ہیں وہ جوڑے سے پیدا ہوئی ہیں حضرت حفوہ کے بطن سے لیکن حضرت شیش علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے جوڑے سے نہیں پیدا ہوئے حضرت حفوہ کے بطن سے تو حضرات دیکھئے حضرت آدم علیہ السلام کا جوڑا کیسے بنا کس طرح سے ان کی شادی ہوئی اور پھر ان کے جو اور بھائی تھے ان کا ان کے ساتھ کیا سلوک رہا اور کس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے وسیعت فرمائی اور اپنے بعد حضرت شیش علیہ السلام کو جو یہ شریعت کی باتیں تھیں وہ سب بتائیں اور پھر شیش علیہ السلام اس دنیا میں آدم علیہ السلام کے بعد راہ صداقت لوگوں کو بتاتے رہے لیکن اب کیا ہوا یہ اس واقعے میں آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں آئیے صاحب حضرت شیش علیہ السلام کی یہ داستان حاجی تصنیم عارف کی آواز میں پیش کی جا رہی ہے جس کو لکھا ہے ہندوستان کے مشہور و معروف شائر جناب قاری انوار آلم خدیپوری نے اور اس کا میوزک ترتیب دیا ہے راجو کان جی نے یہ ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو دریہ گنج نئی دلی چندر گانڈی جی کی ہے اور سامین یہ حسین پیشکش شریعت ایسٹ سنجے اگروال جی کی ہے تو آئیے سنتے ہیں تصنیم عارف کی آواز میں یہ بڑا ہی حسین واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیش علیہ السلام کی یہ داستان سمار فرمائیے گا انوار نے لکھی ہے سنو ساہی بے جہاں انوار نے لکھی ہے سنو ساہی بے جہاں اللہ کے نبی شیش پیمبر کی داستان اللہ کے نبی شیش پیمبر کی داستان انوار نے لکھی ہے سنو ساہی بے جہاں انوار نے لکھی ہے سنو ساہی بے جہاں اللہ کے نبی شیش پیمبر کی داستان 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 تھی نرم زمین ایک جگہ آباد وہ ہوا قابل کی اولاد کا پھر سلسلہ چلا حکمِ خدا سے ایک فرشتے نے آن کر نیزے سے اسے مار دیا حال جان کر اللہ نے پھر زندہ کیا پھر اسے موت دی بس یہ سزا ہے حشر تلق اس لائین کی آدم کی عمر نو سو اور کچھ سال کی ہوئی بیماری کے عالم میں فسی ان کی زندگی پھالات بگڑتے گئے بیمار ہو گئے جب اپنی زندگی سے وہ بیزار ہو گئے بیٹوں سے کہا میوے مجھے لاکے دیجئے یہ حکم ہمارا ہے عمل اس پہ کیجئے دل چاہتا ہے کھاؤں میں پھل آپ جائیے کر کے تلاش میں بے یہاں آپ لائیے سن کر یہ حکم باپ کا بیٹے رواں ہوئے پھر جیش اپنے باپ پہ یوں مہرباں ہوئے پھر جیش اپنے باپ پہ یوں مہرباں ہوئے تی مارداری باپ کی کرتے تھے ہر گھڑی اور علم سیکھتے تھے وہ والد سے ہر گھڑی تنہا کے آپ کوئی نہ بھائی تھا آپ کا رکھتے تھے وہ خیال صدا اپنے باپ کا تھی یہ صفات حضرت حبا کی شان میں جوڑے سے بچے آتے رہے اس جہان میں بس جیش اکیلے ہوئے بچوں میں آپ کے ماں باپ کے ہمیشہ وہ داد گزار تھے بیٹے نہ آئے لاؤٹ کے آدم کے جلد سے آدم نے کہا شیش سے اے میرے لات لے ہے سامنے پہاڑ جو تُو اس کی کھو میں جا بھل کھانے کی اس وقت مجھے چاہتے ہیں جا تُو رب سے کر دعا مجھے میوے عطا کرے تیری دعا سے بھیجے گا میوے وہ خلق سے یہ شیش نے کہا نبی اللہ کے آپ ہیں بیٹا ہوں میں جناب کا اور آپ باپ ہیں ترکاہِ حق میں آپ دعا کیجئے حضور مقبول ہوگی عرض میری مانی حضور مقبول ہوگی عرض میری مانی حضور مقبول ہوگی عرض میری مانی حضور آتی ہے شرم کہتے ہوئے رب سے بے خطر تم پاک ہو بے باک ہو اب جاؤ جلد تر والد کی بات مان لیے شیش نے کہا کرتا ہوں میں دعا ابھی اللہ سے کہا مانگی دعا جو آپ نے جبریل آ گئے جلوے نظر میں شیش کی ان کے سماں گئے تھا ایک تباق اس میں تھے میوے بہشت کے سیبو انار لیمو و انگور اس میں تھے انجیر تھے خربوزے بھی رکھے تھے شان سے کچھ اور میں بے خلد کے حاضر وہاں رہے ایک دوسرا تباق بھی لائے ڈھکا ہوا تھا جنہ کی ایک ہور کے سر پر رکھا ہوا وہ ہور اور میں بے دیئے آدم کو جس گھڑی جبریل سے آدم نے یہ فرمایا اس گھڑی یہ ہور کس کے واسطے لائے ہو تم یہاں جبریل بولے اس لئے لائے ہیں ہم یہاں جبریل بولے اس لئے لائے ہیں ہم یہاں جبریل بولے اس لئے لائے ہیں ہم یہاں مرضی ہے یہ اللہ کی اور ہے خوشی جناب ہے زوجیت کے واسطے یہ شیش کی جناب سب بچے جفت آب کے پیدا ہوئے نبی دنیا میں تنہا شیش ہی آئے ہیں اے نبی شادی ہوئی پھر شیش کی آدم نے حال تھے شکرے خدا لگوں پہ تھا مسرورے حال تھے وہ سہور کی اے دوست تو عربی زبان تھی عربی وہ بولتی تھی نرالی ہی شان تھی بچہ جو پیدا ہوتا وہ عربی ہی بولتا عربی کے ہی الفاظ سے لپ اپنا کھولتا میں اس کی نسلِ پاک سے سرکارے دو جہاں محبوبِ خدا مصطفح سردارے دو جہاں میں وہ کو کھایا حضرتِ آدم نے شوق سے کچھ فلوہ میں وہ آپ نے بیٹوں کو بھی دیئے پھر سب سے کہا بات تو سنو میری دھیان سے دنیا سے کچھ جان لو میرا قریب ہے اب جل تو باپو آپ کا دنیا سے اٹھے گا اب جل تو باپو آپ کا دنیا سے اٹھے گا قائم مقام میرا سنو شیش رہے گا قائم مقام میرا سنو شیش رہے گا قائم مقام میرا سنو شیش رہے گا تم تابداری کرنا صدا اس کی عمر بھر ایمان لانا پا خوشی تم اس کی بات پر اقرار کیا سب نے ہوئے پھر ادھر ادھر یہ شیش سے آدم نے کہا اے میرے پسر پیشانی دیکھو میری چمکتی ہے ہر گھڑی ایک روشنی جو اس سے نکلتی ہے ہر گھڑی یہ نور مصطفیٰ ہے تجھے بخشا جائے گا پھر شیش سے تیری کئی پشتوں میں آئے گا نور نبی کی کرنا ہی فاغت صدا ہے شیش پہنچانا پاک پتنوں میں نور خدا ہے شیش اولاد میں تیری کوئی لڑکا نہ ایسا ہو نا پاک جو لڑکی چنے اپنے نکاح کو بیٹوں سے اپنے کہنا کہ جب بھی نکاح کرو او پاک لڑکی عقد کی خاطر یہ جان لو پاکی زرے ہم اس طرح یہ نور پائے گا کیوں نور نبی آگے سفر کرتا جائے گا اتنا کہا گنودگی آدم پیچھا گئی چھوڑا جہان اور انہیں موت آگئی چھوڑا جہان اور انہیں موت آگئی چھوڑا جہان اور انہیں موت آگئی پھر آگئے پرشتے کفن لے کے ساتھ میں خوشبو بھی بے مثال تھی ان سب کے ہاتھ میں آدم کو دیا غصل اور کفنا دیا انہیں خوشبو لگائی اور موت کر کیا انہیں ایک قبر کھو دی پڑھ لی جنازے کی بھی نماغ صد آفری کیا میت آدم کی تھی نماغ پھر قبر میں اتارا انہیں احترام سے ہم بار کیا قبر کو سب نے خرام سے بولے پرشتے آپ کے بیٹوں سے اب سنو بس آپ کی خاطر یہ طریقہ ہے جان لو روتے تھے بیٹے یاد وہ کرتے تھے باپ کو چارا نہیں تھا کوئی بھی کیا اس میں ذکر ہو اب شیش پیمبر بن آدم کے جانشین اللہ سے چھوٹی چھوٹی کتابیں انہیں ملی رب نے دیا مقام نبوت جھکی جبھی آتا تھا سب کو آپ کی ہر بات کا یقین دینِ خدا کی دل سے عشاعت کے واسطے دینِ خدا کی دل سے عشاعت کے واسطے دینِ خدا کی آپ عشاعت کے واسطے میدا میں شیش آگئے خدمت کے واسطے مینا میں شیش آگئے خدمت کے واسطے مینا میں شیش آگئے خدمت کے واسطے سب بھائیوں میں ان کو فضیلت نصیب تھی دنیا کے سب امور میں شرکت عجیب تھی کرتے نہ کوئی کام نہ رغبت تھی کام اسے موسم پہ حصہ بھائی وہ دے جاتے سب انہیں ہو تا تھا غلہ خوب ہر بھائی کا آپ کے لیتے تھے قرض شیش سے بھائی نیحال تھے دس بھائی ایک سال کہے سب انہیں یہ کہا اس سال غلہ ہم نہ انہیں دیں گے یہ کہا ان کو خیال کچھ نہیں کھیتی کے کام کا لیتے ہیں حصہ مفت ہی وہ اپنے نام کا قبلیغ دین کے لیے حب میں خدا ہوا دوشن شفی امبر کا یہ طرز وفا ہوا باتیں بتائیں دین کی پھر اپنی قوم کو ایمان کی بھی راہ دکھا بھی تھی قوم کو راضی ہوئے سب بھائی وہ ایمان لائے سب دیتے تھے وہ ہر سال اشر لوٹ آئے سب قابیل کی اولاد کا اب تذکرہ سنو قابیل کی اولاد کا اب تذکرہ سنو آب آج تھے وہ ایک جگہ کیا تھی جگہ سنو آب آج تھے وہ ایک جگہ کیا تھی جگہ سنو قابیل کی اولاد کا اب تذکرہ سنو تھی نرم زمین اس میں وہ رہتے تھے شان سے ظلموں سے تم کے تیر چلاتے کمان سے اختیار کی تھی زندگی جو سرکشی کی تھی بد پیلیوں پہ آج نظر ہر کسی کی تھی غرقے گناہ تھی زندگی ہر ایک شخص کی آمد نہیں ہوئی تھی وہاں نیک شخص کی بس کام و شر فساد سے ہر وقت تھا انہیں ڈرتے نہ تھے ذرا نہ تھا خوفے خدا انہیں بازار کرن کر دیا گارت وہ قتل کا قابیل کی اولاد کا شیوہ یہ عام تھا آدم کی قوم میں جو یہ لے جاتے کافلا کرتے وہاں فساد بہت حال تھا پرا اس وقت دو قبیلے تھے آباد جہاں میں یہ حضرت آدم کی تھی اولاد جہاں میں ایک تھا پہاڑ پر بسا اور ایک زمین پہ تھا قابیل کا زمین پہ تھا کن بابا سا ہوا رہتے تھے جو پہاڑ پہ وہ مرد تھے حسین تھی اور تھی کالی سبھی روشن نتی جبی تھی اور تھی کالی سبھی روشن نتی جبی تھی اور تھی کالی سبھی روشن نتی جبی پسدے تھے جو زمین پہ وہ مرد تھے سیاں تھی اور تھی ہسین وہ خوش رنگ کی جگہ انسان کی شکل میں وہاں شیطان بھی آ گیا ایک شخص کا غلام وہ بن کر وہاں رہا ایک بانسوری بنائی پھر شیطان لین نے اس کو بجایا جس گھڑی ظالم کمین نے سب لوگ اس آواز پہ لٹو ہوئے تبھی اور بھیڑ لگا کر اسے سننے لگے تبھی میلے کا ایک روز مقرر ہوا یہاں پھر مرد و عورتیں جمع ہونے لگے وہاں آیا زمین پہ ایک پہاڑی جو نا گہاں دیکھیں یہاں کی عورتیں جاتا بھلا کہاں وہ حسنے دل پرے وہ تھا جلبوں میں کھو گیا مدوش تھا پہاڑ کو واپس وہ ہو گیا تاریف ہو جا کے اپنے قبیلے میں کی تبھی عورت تو ایسی شکل کی دیکھی نہ تھی کبھی آنے لگے پہاڑ تو یہ کام ہو گیا آنے لگے پہاڑ تو یہ کام ہو گیا آنے لگے پہاڑ تو یہ کام ہو گیا ان عورتوں مردوں میں زنا عام ہو گیا ان عورتوں مردوں میں زنا عام ہو گیا شیطان خوش تھا دل کی تمنہ جوان تھی بد فیلیس مقام پہ اس کا نشان تھی یہ کام تھے حرام شریعت میں شیش کی تبلیغ حق کی راہ میں کٹی تھی زندگی سمجھاتے آپ کام یہ کرنا نہ تم کبھی لے ان بیان آپ کا سمتا نہ تھا کوئی چند شخص رہے ساتھ میں سب ساتھ چھوڑ کر جا کر رہے غابیل کی نسلوں میں دھوڑ کر بعد اس کے رب نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا تھا اس کا نام نوش وہ بے حد حسین تھا پھر موت کا بھی وقت قریب ان کی آ گیا بیٹے کو بلایا تبھی اور شیش نے کہا تبلیغ دین حق سے کبھی مو نہ موڑنا سفر عمر میں رائے شریعت نہ چھوڑنا اقرار کیا نوش نے سن کر دھیان سے پھر شیش نبی ہو گئے رخصت جہان سے انوار رب نے رائے صداقت کے واسطے انوار رب نے رائے صداقت کے واسطے بھیجے نبی ہماری ہدایت کے واسطے بھیجے نبی ہماری ہدایت کے واسطے